اسلام علیکم فریہ کی ویڈیو آئی ہے فریہ کی ویڈیو میں نے ابھی دیکھی ہے کیونکہ اب جو ہے نا وہ کانٹروورسی یہ لوگ لے کر آ رہے ہیں تو ویڈیو تو دیکھنے پڑے گی ویڈیو دیکھے بغیر کس طرح سے یہاں پر رییکٹ کر سکتے ہوں کچھ چیزیں جو فریہ کی ویڈیو کو دیکھ کر میرے مائن میں آئی ہیں اچانک سے اس کانٹروورسی کا شروع ہونا اور چیزوں کا اس طرح سے ہونا تو میں ایک چیز پہلے یہاں پلیس کر دوں اس کے بعد فریہ کی جو ویڈیو کے پوائنٹس ہیں اس پر آؤں گی آپ نے دیکھا ہی ہوگا جو روک کا چینل ہے وہ اس ٹائم چھوٹے چھوٹے ویلوکس پہ مبنی ہیں یا تو وہ جو نینو ہیں اس کے پرانے ویلوکس اٹھا کے اپنے ویڈیو پہ اپلوڈ کر رہے ہیں کیونکہ جو روک کا چینل ہے وہ ایک طرح سے سوٹ آف رییکشن چینل بن چکا تھا اور اس رییکشن چینل کا مطلب صرف ستارہ اور ستارہ کے جو کچھ مین سپورٹرز ہیں یہاں پر ان کو ہٹ کرنا تھا تو روک یہ کام کر رہا تھا لیکن پھر کیا ہوا کہ ایک ویف چلی اور جو روک کا چینل ہے اس پر سے وہ ساری ویڈیوز ہائیڈ ہو گئیں تو اب روک کے لیے یہاں پر کرنے کو کوئی کام نہیں ہے تو مجھے ایسا لگتا ہے کہیں نہ کہیں یہ جو کانٹروورسی کی کھچڑی پکائی گئی ہے تو وہ روک کے لیے ایک کھلا آپشن ہے یہ دونوں کزنز بھی تو ہیں نا چچہ زاد بہن بھائی ہیں فریہ اور روک کہ ادھر سے اب یہ ویڈیو بنائیں گی اور تھوڑے ہاش ورڈز یوز کریں گی اور ادھر سے جو روک پیٹ کریں وہ توکو کا روک جو ہے وہ فریہ اور ساتھ ساتھ کون رہ گئی انوشیں دونوں کی جانب کر دیں گے تو چلیں یہ چیز ایک مجھے وائبز آ رہی ہے فریہ کے اچانک سے کانٹروورشل ویڈیوز بنانے کی کیونکہ اکتم سے کوئی اٹھ کر کیسے اتنا اگینسٹ ہو سکتا ہے یہ چیز جو ہے نا آپ سمجھنے کی کوشش کیجئے گا یہ مجھے فریہ نینو روک اور جو بھی ایک ہے نا ان کی آپس کی سٹریٹیجی لگ رہی ہے خیر جی آگے چلتے ہیں اب فریہ کی ویڈیو پر آتے ہیں فریہ کی ویڈیو کا جو سب سے مین پوائنٹ ہے وہ کہا کہ فریہ نے نینو کو پالا ہے تو میں یہاں حیران ہوں نینو ایسا پروپلم چاہتی جسے پالنے کے لئے صرف نہیں پالا تو امہ اببہ نے نہیں پالا اس کے علاوہ ہر ایک شخص ہر ایک انسان نے نینو کو پالا ہے دلبر نے پالا اور بابر نے پالا اور جناب کون تھی چھوٹی ماجو ہیں انہوں نے دعا مانگی تو نینو پیدا ہوئی فریہ نے پالا ستارہ نے نینو کو دیکھا مطلب سب نے مل کر اس بچے کو ہینڈل کیا جس کا نام ہے نینو خیر جی جو فریہ ہیں ان کا کہنا ہے تم بھول گئی جب یوٹیوب چینل نہیں تھا اور نینو کو فریہ جو ہیں وہ ٹیوشن دیا کرتی تھیں تو لوگ سوال اٹھا رہے ہیں کہ نینو اور فریہ اگر ہم عمر ہیں تو فریہ نے نینو کو کیسے پالا پالا انہ سنس مجھے لگتا ہے فریہ نے نینو کی ہیلپ کی فریہ یہ کہنا چاہتی ہے پھر فریہ نے کہا کہ نینو اور رخ کی شادی ہوئی تو ان کے گھر میں کھانے کو نہیں تھا تو فریہ نے ہیلپ کی گنوانے کے نہیں ہے اگر وہ بیٹھ کر کچھ اس طرح کے احسانات گنوار رہی ہے تو اس طرح کی بات کر کے جو آپ نے احسان کیا نا اس پر پانی پھیر دیا کہ اتنے سارے لوگوں کو آ کر آپ دنیا میں بتا رہی ہیں اور یہاں پر ستارہ کا ظرف دیکھیں کہ ستارہ نے کتنا کچھ ان لوگوں کے ساتھ کیا اور ہم سب نے وہ یہاں وائٹی پہ دیکھا ہے آپ تو کہہ رہیے نا بیونڈ وائٹی یہ سب کچھ ہوا لیکن جو ستارہ نہیں کیا لیکن آپ ستارہ کا ظرف دیکھ لیں کہ اس نے کسی ایک کو بھی یہ جتایا نہیں اور نینو کو تو بالکل بھی نہیں کہ تمہارے لیے میں نے اتنا کیا اور تم اتنا گر گئی خیر جناب نینو کے جو آپ پر اور نینو پر جو ایک مسئلے چل رہے ہیں اس پر مزید آپ نے انوشے کو لایا کہ انوشے کو لے گئی اور پولیس اسٹیشن لے گئی تو یہ ویڈیو انوشے کی چینل پر ہم نے دیکھی تھی اور یہاں آپ کے کمنٹس میں لوگ کہہ رہے ہیں نینو نے صحیح سٹیپ لیا تو دیکھیں نینو کا سٹیپ تب صحیح ہوتا نا جب نینو خود چپ ہوتی دیکھیں مسئلہ یہ ہے کہ یا تو آپ بالکل خاموش ہو جائیں سامنے والا آپ کے ساتھ غلط کر رہے ہیں تو پھر آپ جائیں قانون کا سہارا لیں جیسے کہ ستارہ ہے ستارہ نے کسی کو کوئی رپلائے نہیں دیا لیکن اگر آپ بیٹھ کر دوبتو اس کو ڈی فیم کر رہے ہیں جیسے رخ کرتا آیا ایک مرد ہونے کے باوجود مرد عورت کیا یوٹیوبر سارے ہیں تو پھر کیا آپ کے پاس نینو یہ گنجائش بچتی تھی کہ آپ اسے بلائیں پولیس سٹیشن یہاں پر آپ غلط ہیں اور جو کمنٹس کرنے والے ہیں نا میں فریہ کے کمنٹس دیکھ رہی تھی وہ بھی اپنی آنکھیں کھولیں کہ نینو نے صحیح نہیں کیا نینو تب صحیح کرتی جب رخ چپ ہوتا رخ جو ہے وہ مسلسل بولے جا رہا ہے بولے جا رہا ہے انوشے پر انوشے کی ماں پر بہن پر اور عجیب عجیب الگیشنز لگا رہا ہے تو یہ تو یہ ہوا نا کہ آپ اس کو اداروں کے تحت دبا کر آپ نے کیا کیا کہ اپنی جو زبانیں اس کو کھلا چھوڑ دیا تو یہ والا ایٹیٹیوڈ میں اس سے ایگری نہیں کرتی جو لوگ کہہ رہے تھے نینو نے صحیح کیا نینو تب صحیح کرتی جب وہ خود کچھ نہ بولتی یا اس کا شوہر نہ بولتا انوشے کو یہ والی بات یہاں آگئی پھر فریہ نے کہا کہ نینو تم اپنا جو چہرہ ہے وہ میک اپ کی تہوں تلے چھپا کر ایسی لگتی ہو ویسی لگتی اور تمہاری عادت ہے کسی نہ کسی کو ساتھ لے کے گھومنے کی پہلے انوشے تھی اب جو ہے ایک نئی والی دوست لینا آگئی ہے اور یہ بھی کہا فریہ نے کہ فریہ کو تم جیسوں کی ضرورت نہیں ہے اور فریہ کو جو نینو کے دوست ہیں ان سے پرابلم نہیں ہے لیکن فریہ نے ایک اور چیز کہی کے برث ڈے پہ جانا تھا تو انوشے کو لے گئی تھی اس لیے فریہ کو اگنور کر دیا تھا پھر فریہ نے کہا نینو کی عادت ہے اپنے جو سگے رشتے ہیں ان کو اگنور کرنے کا تو اگر میں اس چیز کو دیکھوں تو فریہ مجھے لگتا ہے آپ کو کنسرن ہے یہ والی جو چیز ہے دیکھیں بلکل فیئر انیلیسز ہے اور فیئر انیلیسز اسی طرح ہوتا ہے پھر آپ نے کہا آپ اپنے بھائی کی شادی کریں گی تو ان میں شادی میں ان لوگوں کو نہیں بلائیں گی تو بلکل یہ آپ کی چوائس ہے لیکن نینو صاحبہ آپ آپ کی امہ آپ کے ماں مو یہ سارے لوگ مل کر یتیمی کا رونا کیوں روتے رہے جب آپ لوگ بچپن سے کنیکٹڈ تھے اپنے نانا جان کے ساتھ ان کی فیملی کے ساتھ اپنی سٹیپ خالہ کے ساتھ اور یہ لوگ بھی کہیں نہ کہیں آپ کی ہیلپ آؤٹ کر رہے تھے آپ کی جو ماں ہیں وہ بھی کنیکٹڈ تھی آپ کے ماں مو بھی کنیکٹڈ تھے تو پھر آ کر یہ رونا اور اپنی سگی ماں کو ڈیفیم کرنا یہ کام تو آپ نے بھی کیا نینو یعنی نانی کے حوالے سے اور جو آپ کی امہ ہیں انہوں نے بھی کیا آپ کے جو ماں مو ندیم ہیں انہوں نے بھی کیا تو بہت سارے ان آپ کی داستانوں میں جو ہے نا وہ تہیں ہیں جو وقت کے ساتھ کھل رہی ہے لیکن جو مجھے وائبز آ رہی ہے وہ یہ ہے کہ ایک کونٹروورسی جس پر زبانیں بند ہوئی ہیں اور اب روخ نہیں بول رہے تو واضح ہے کہ کیوں نہیں بول رہے تو اب ان کے لیے ایک نیا یہاں کونٹینٹ آیا ہے اب جو سوالوں کا اور جوابوں کا روخ ہے وہ فریہ اور نینو اور روخ جو ہے بیٹھ کر یہ ڈیسائٹ کریں گے اور ایک نئی کونٹروورسی مسالہ کریٹ ہوگا لوگ اس میں دلچسپی لیں گے اور اس طرح رییکشن رییکشن کی گیم چلے گی چلیں جی دیکھتے ہیں کہاں تک یہ گیم جاتی ہے اور کہاں جا کر رکھتی ہے تب تک کے لئے اللہ حافظ